السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ہم شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے مبارک نام سے وہ نام جو اتنا مبارک ہے جو ایسی ہستی کا نام ہے جس سے بالتر اور کوئی ہستی نہیں ہے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے اتنے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں چنا امتی بنایا اپنے پیارے حبیب المصطفى حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا بھی شکر گزار کریں وہ کم ہے میں آپ سب کو سامین کرام خوش آمدید کہتا ہوں اس نئے سیریز میں اس نئے پروگرام میں جس کو میں نے انگلیش میں نام دیا ہے مطلب موتی جو ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اور صحیح احادیثوں سے ملتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ انشاء اللہ تعالی مجھے کومنٹس کے ذریعے بتائیے اردو سیریز کو ہم کیا نام دے ایک جو نام میرے ذہن میں آتا ہے وہ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں تو آپ بتائیے یہ کیسا نام ہے ورنہ آپ لوگ سب ضرور کومنٹس میں بتائیے پھر انشاء اللہ تعالی اس سیریز کو ہم وہ نام دیتے چلیں گے یہ پہلی بار میں اردو میں ایک پروگرام کر رہا ہوں ایک گلوبل انٹرنیشنل سکیل پہ میرے جتنے بھی پچھلے آٹھ دس سال سے ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ نوٹ کریں گے وہ سب انگریزی زبان میں ہیں تو میری اردو اتنی سٹرانگ نہیں ہے لیکن انشاء اللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ لوگ مستفید ہوں گے اور انشاء اللہ تعالی بوث ینگ اینڈ اولڈ جو بزرگ بھی ہیں گھر میں جو نوجوان طبقہ بھی ہے سب لوگ انشاء اللہ تعالی فائدہ اٹھا سکیں گے تو کچھ میں بتاتا چلوں آپ کو اس سیریز کے بارے میں یہ سیریز میں کیا حاصل ہوگا آپ کو کیا ملے گا جس طرح آپ نے نام سن لیا ہے جو میں سوچ رہا ہوں اس سیریز کا نام دوں میں نے ایک کتاب چنی ہے جس کا نام ہے ریاد الصالحین جو امام نووی کی کتاب ہے آپ کے نظروں سے شاید گزری ہو کبھی کچھ ہسٹری ہم سمجھ لیتے ہیں یہ کون ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ یہ ایک بہت جید بہت بڑے امام گزرے ہیں تقریباً آٹھ سدیوں پہلے یہ حیات تھے اور ان کی زندگی مبارکہ اتنی زبردست ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی تقریباً دس سال کی ان کی عمر تھی جب ان کو دین کے ایک پیاس محسوس ہوئی اور ان کے والدین نے دیکھیں یہاں ہمیں والدین کی ایک بہت اہم کردار ہمیں سامنے آتا ہے ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے جہاں انہوں نے اپنے اس بچے کی بیٹے کی یہ جو ایک طلب ہے اس کو انہوں نے ختم نہیں کیا بلکہ اس کو انکریج کیا تو دس سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی اپنے گاؤں میں اور اپنے شہر میں الگ الگ شہر ہیں وہاں جا کے دین سیکھنا شروع کیا اور انہوں نے پھر کتابیں لکھنا شروع کی جو سبحان اللہ کوئی ایگزاجریشن نہیں ہوگا بڑی بات نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ ان کی کتاب کا اگر ہم مطالعہ ہی کریں تو ایک پوری لائف ٹائم جا سکتی ہے جسٹو انڈرسٹینڈ اور ان کی کتاب میں سے ہم جتنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں تو امام نووی کی تھوٹی سی ہسٹری میں بتا دوں آپ کو وہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش ہوئی تھی ایک گاؤں میں جس کا نام ہے نوہ اور یہ ہے آج کے دور میں جو ملک ہے سیریا سیریا کے نام سے اس ملک میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا نوہ وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی 631 ہجری میں اور ان کی وفات ہوئی تھی 676 ہجری میں تو تقریباً یہ کتنے سال کی زندگی رہی ان کی چوالیس سال یا پیتالیس سال 44 یا 45 years of age اور اس دوران انہوں نے نہ تو دنیا خوب کمائیں نہ تو گھر اپنا بنائیں نہ کچھ نہ کچھ حتی کی شادی تک نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں اور اعتراضات اٹھاتے ہیں ارے یہ دیکھیں یہ کیسے عالم ہوئے انہیں تو دیکھیں یہ شادی نہیں کی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جی ہاں شادی کرنا رسول اللہ کی سنت میں سے ہے no doubt about it لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ شادی فرض این نہیں ہے جس طرح پانچ وقت کی نماز ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض این ہے کیا آپ کو پتا ہے یہ بات کہ کچھ لوگوں کے اوپر شادی کرنا دراصل opposite ہو جاتا ہے حرام ہو جاتی ہے اب ایسے لوگ ہیں جو physical اعتبار سے اگر بیمار ہوں تو of course ان کو شادی نہیں کرنا چاہے کچھ لوگ mentally طور پر شادی کے لائق نہیں ہیں کچھ لوگ you know الگ الگ وجوہات ہو سکتی ہیں تو علماء ایسے لوگوں کے لئے کہیں گے کہ بھئی آپ کے لئے شادی جو ہے یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے بلکہ مکروح ہوگی کچھ لوگوں کے لئے it's actually مباح مباح کا مطلب اگر یہ کر لیں بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کریں so no problem کیونکہ فحشہ اور گندگی اور ان چیزوں میں ان کا ذہن نہیں جاتا اور جب ہم امام نووی کی زندگی دیکھتے ہیں تو محسوس کچھ یوں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو چنا ہی تھا اپنے کام کے لئے یہ بڑے ولی اللہ میں سے ہیں اور ان کا پورا نام ہے ان کو لقب بھی دیے گئے ہیں شیخ الاسلام یا محی الدین ابو زکریہ یحیٰ بن شرف ان نووی تو نووی کہاں سے ان کی یہ نسبت ہے جو گاؤں تھا جہاں یہ پیدا ہوئے تھے اور جہاں انہوں نے وفات بھی پائی نووہ کے نام سے جس طرح ہمارے دون میں کوئی اگر لدھیانہ سے ہو تو اس کو کیا کہیں گے ہم لدھیانوی تو اسی طرح یہ ہیں ان کی نسبت وہاں سے ہے تو چنہیں میں نے دوسری کوشش یہ کی ہے کہ یہ جو سیریز ہے میں چاہتا ہوں یہ لمبے چوڑے لیکچرز میں نہ تبدیل ہو جائے بلکہ یہ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ اپیسوڈ ہو اور انٹریسٹنگ سیریز ہو جس میں بڑی دلچسپ باتیں بھی ہوں گفتگو بھی ہوں اور مینیجابل ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ دس یا پندرہ منٹ کی ہی درمیان میں یہ سب اپیسوڈز کو رکھوں اور الحمدللہ مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو بتانے میں کہ ہفتے میں چار اپیسوڈز جو ہیں یہ برادکاسٹ ہوں گے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور انشاءاللہ آپ جو بھی اگر یہ شوز آپ یہ اپیسوڈز دیکھتے ہیں تو بے جھجک آپ کے کچھ بھی سوال ہوں آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے یا انسٹرگرام کے اوپر یا فیس بک میسنجر کے ذریعے آپ مجھ سے ڈیریکٹلی کانٹیک بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ مصروفیت کو دیکھتے ہوئے بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکوں اور میں بھی مزید اپیسوڈز میں آپ کے سوالات کا میں جواب دے سکوں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو پوسیبیلیٹیز بہت ساری ہیں تو انشاءاللہ آپ بے جھجک یہ میں پروگرام کر رہا ہوں حقیقت میں میری خود غرض ہے تاکہ میں یہ احادیث سے فائدہ اٹھا سکوں اور انشاءاللہ جو بھی چھوٹا موٹا علم اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے دیا ہے اس کے ثروہ میں لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکوں انشاءاللہ تو چلیں ہمارے پاس کچھ ہی منٹ ہے تو ہم بات کرتے ہیں پہلی ٹاپک کے بارے میں اور یہ ہے اخلاص کی اہمیت اخلاص کیا ہوتا ہے سنسیریٹی مخلص ہو جانا تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بینا میں سورت نمبر نائنٹی ایٹ آیت نمبر فائیو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امرو الا لیاعبد اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیم الصلاة ویؤتو الزکا وذالک دین القیمہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو لوگوں کو صرف ایک حکم دیا تھا اور یہ حکم ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت وہ کریں وما امرو الا لیاعبداللہ مخلصین له الدین اور اپنا دین مخلص کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے یعنی کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں لے کے آئیں کریں دین کے اوپر عمل کریں تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اور کسی کے لئے نہیں یہ قرآن مجید کا فرمان ہے مخلصین له الدین حنفاء اور بالکل اس کے اوپر ڈٹ جائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکاة ادا کریں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہ صحیح دین ہے سبحان اللہ انشاءاللہ ایک فیوچر اپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے نماز اور زکاة کی کیا ریلیشنشپ ہے ان کا کیا تعلق ہے اور اسی موضوع کے پر ہم ضرور انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نمازی ہو اور زکاة نہ دے یا صحیح سے زکاة نہیں دے سوچنے والی بات ہے اور نماز پڑھنا یہ بڑی دلچسپ چیز ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ نہیں کہتا ہے نماز پڑھو ہمیشہ کہتا ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث کیونکہ یہاں دکھیں ٹاپک کیا ہے اخلاص کی اہمیت حدیث جو آتی ہے سورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات کی ہر عمل کا دار و مدار ہے نیت کے اوپر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَانَوَا اور ہر شخص کو ملے گا وہ جس کی اس نے نیت کی ہے تو اس کے اندر پھر سے ہمیں اہمیت ملتی ہے مخلص ہونے کی اخلاص کی اہمیت سنسیرٹی کی اہمیت کہ اگر ہم نے ملاوٹ کر دی اپنی نیت کے اندر تو کیا ہمیں پورا پورا عجر ملے گا سہی سے تو آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا آج کے اپیسوڈ میں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں یا جب بھی کسی کی مدد کریں یا پیسہ دیں یا کچھ بھی آپ کریں یا کبھی ضرور نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ڈالرز یا روپے یا پیسہ آپ دیں اللہ کی راہ میں بلکہ کبھی اپنا وقت بھی دیتے ہیں وقت جو بڑا قیمتی ہوتا ہے تو آپ جب وقت بھی اگر دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی ذات کے لیے اور آپ کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ یار پتا نہیں میں مخلص ہوں یا نہیں ہوں تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے آپ پھر کیا کریں اپنی نیت کو ریفریش کریں اپنی نیت کو ٹٹولیں اور عمل کرتے وقت بھی بولیں یا اللہ قبول اطافرما میں صرف تیرے لیے کر رہا ہوں دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا اے اللہ ریاکاری سے بچا دکھاوے سے بچا اور جب وہ نیت جب وہ عمل آپ کر لیں گے اس کے بعد بھی آپ دعا کیجئے اے اللہ ہم سے قبول اطافرما اور بڑی دلشفت بات ہے کہ بعض کتابیں جو علماء کرام نے لکھی ہیں وہ اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں اپنی کتاب کیوں خود کو یاد دلانے کے لیے کی مخلص رہنا اللہ کے لیے تو اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی جو میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ یا اللہ یہ صرف تیری رضا مندی کے لیے ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے اور جہاں ملاوٹ آجائے دل میں کہ میرے میں چاہتا ہوں کہ اس کے فروع میری شہرت بڑے یا یہ بڑے نعوذ باللہ یہ سب رد ہو جائے گا قیامت کے روز اور ہم اس سے بچیں تو جزاکم اللہ خیرن اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی کہا گیا اور سنا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں برکت ڈالے اور ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں سے اور محبت کریں اور اس کو اپنی عمل ملا سکیں تو ضرور آپ کو اگر یہ اپیسوڈ پسند آیا آپ ضرور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بٹن ہٹ کریے گا اور اس کو شیئر کریے گا اپنے تمام سوشل میڈیا گروپس کے اوپر ویٹس اپ کے اوپر انسٹرگرام فیس بک یا جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ضرور اس کے اوپر شیئر کریے گا اور لوگوں کو بتائیے گا انشاءاللہ تعالی اور اگلے اپیسوڈ میں آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی و جزاکم اللہ خیرن و صل اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ اہلہ و صحبہ اجمائی